یہ جب راجہ نے کیا کیا کہ وہ سپائیوں کو حکم دیا سپائیوں کو حکم دیا انہوں نے جب زمین کو کھودا تو نیچے سے کالا کتا مرہ ہوا پڑا تھا کالا کتا مرہ ہوا پڑا تھا تو جناب کی اس معاملے میں جو بات بیان کرنے والی ہے وہ یہ کہ کلندر کا معنی عورف عام میں کیا ہے اور کلندر یہاں کر کیا رہا ہے وہاں آیا وہاں جو گند و گڑبر تھی بندماشی تھی خرابی تھی اس کو پاک کر دیا اس جگہ کو بھی پاک کر دیا وہ جو عورتیں تھیں وہ چلی گئی تھی اور وہاں کا جو حکمران تھے ان کو بھی انہوں نے حدیب وہ جو مالک تھا اس کو با اذن الہی انہوں نے وہ لکھتا ہے تاریخ والا وہ شہباز کلندر نے کہا با اذن الہی ایسا نہیں انہوں نے قدم اٹھایا کبھی بھی اس کو ایک ہی مارا وہ کافی ہو گیا وہ ختم ہو گیا اور جب کھودا گیا تو کتا نکلا یہ بھی پتا چلا اگر کوئی کلندریہ سلسلے کی مخالفت کرے تو وہ انسان بھی ہو تو اس کی حالت یہ ہے کہ اصل میں وہ کتا ہے اور اس کا اختتام بھی یوں ہوتا ہے کہ آخر میں کتے کی موت ہی وہ مرتا ہے کیوں؟ اسلام کے لئے یہ کلندر نکلا تھا کوئی اور کسی چیز کے لئے نہیں نکلا تھا تو عرف عام میں جو مشہوری ہے اب آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کلندر نے وہاں جا کے کیا کیا تھا اس کلندر نے وہاں جا کے کیا کیا تھا اور عرف عام میں اب واقعی جو منشیات اور چرس اور بھنگ اور دیگر چیزیں شامل کر لی گئیں یہ ان کا کام نہیں تھا یہ بعد میں دخل دری اس میں ہوئی ہے ان کا کام تو وہاں دین اور اسلام کی خدمت تھا اور اس میں اللہ پاک نے ان کو بے حد اور آز حد ان کو کامیاب و کامران فرمایا اور دیکھ لیں کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کا حال کہ جب وہ کھو دے گئی زمین تو وہاں کالا کتا مرا ہوا پڑا تھا تو یوں بھی ہے کہ ایک تو اس نے سلسلہ کلندریہ کی مخالفت کی تو رب نے اس کی شکل بگاڑ دی رب نے اس کی شکل بگاڑ دی تو دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اس نے آگے فرد جرم سنائی تو شہباز کلندر کے ہیوں سے جب نکلا کہ ہم نے کسی ذمیدار بندے کو نہیں ہم نے تو کالے کتے کو مارا ہے تو ادھر زبان سے جو نکل رہا تھا باری تعالیٰ نے اسی وقت اس کی اندر جنس تبدیل کر دی حصے نہیں منعرف ہو سکتے کیونکہ نکلا کتہ ہے مار کے بندہ پھینکا ہے بنگے کو مار کے پھینکا ہے کتہ کیسے نکلا ہے ہاں زبان سے کتہ نکلا ہے زمین سے پھر کتہ ہی نکلا ہے حضور غوثیاظم کا ایک خلیفہ تھا اس نے جب تھوڑی سی سیر و تیر کی اس فقر میں تو وہ بھی جو ہے نا آئیں باہیں شائیں کرنے لگا اور پرواز تھوڑی اونچی سا مینے لگا ہوا یوں کہ جناب نے فرمایا میرا پاؤں ہرے کے کندے پھی ہے اس نے کہا میرے میں نہیں ہیں سنان حضرت سنان بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے رامت اللہ علیہ بھی کہہ لے اس وجہ سے کہ بعد میں پھر وہ ایمان لے آئے جناب نے کہا اگر میرا نہیں ہے تو خنزیر کا ہے سور کا ہے تو پھر وہ وقت آیا لاحظر کیاس کہ وہ کس چکر میں پڑے اور پھر اس میں انہوں نے وہ سور کا جو ہے قدم ان کے کندے پہ آ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں صاحبِ باطن لوگوں پہ کہ اگر اس وقت ان کے موں سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو وہ ہو کے رہتی ہے ہو کے رہتی ہے اسی زمن میں ایک اپنے سلسلے میں واقعہ آپ کو بتاتا چلو جناب دادا جی حضور علیہ رحمت کا ان کے بڑے بیٹے تھے جو پیر صاحب سے بڑے سے سکندر شاہ نام تھا تو انہوں نے دیوبند سے پڑا تھا چونکہ تو تھوڑی سی بیعث مباس انہوں نے ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو مولوی آتم کو بتاتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں دیکھتے ہوں تم اثر تک زندہ رہتے ہو میں یہ اثر کا ان کا زبان سے نکلا کہ تم کہتے ہو کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ یا اللہ ہے یہ تو ہے اللہ یا اللہ مگر اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا ہے اس نے ایک بندہ بنایا ایک ہیوانہ بنایا ہیوان کو اس نے اپنی عداد دی انسان کو اپنی عداد دی اور جس کو علم دیا اس کو اپنا شعور دیا جو جا اہل ہے اس کو اپنا شعور دیا عورت کو اس کا اپنا سلسلہ ہے بندے کو اپنا سلسلہ ہے یہ سب اس کی دین ہے مختلف کٹاگری میں مختلف رنگوں میں اس نے اپنا رانگ بکھیرہ ہوا ہے ہے تو سب کچھ وہی ہے در بھی یہ در بھی لیکن یہ بات مانو کہ اصل میں یوں بھی ہے اس نے کہا یہ نہیں ہے تو جناب نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں پھر کہ تیرا فلسوہ ٹھیک ہے یا میرا وہ چونکہ گرمی کھا گئے تو انہوں نے کہا اثر تک تو نہیں تو اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ زبان ہوتی ہے اہل اللہ کی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہو کوئی ایسا بھی کیفیت بنتی ہے کہ کسی وقت وہ زبان سے نکل جائے تو تیر بہدف بھی ہوتا ہے تیر بہدف ہوتا ہے مار کے بندہ پھینکا ہے نیچے سے کتا نکل رہا کیوں کلندر نے کہا کہ میں نے تو بندہ نہیں تبدیل ہونا کیسا کیمیائی عمل ہوا کوئی سائنسدان نہیں جان سکتا کوئی بتائے جن سے تبدیل ہوتی ہیں عالمِ ارواح میں پیچھے جو کچھ بنایا ہے اس نے وہاں سے جوہاں سے جو کتا ہے یہاں کتا ہے وہاں سے جو بندہ ہے یہاں بندہ ہے مگر یہ ہے کہ کلم ربانی جیسے صاحبِ صاحبِ ملوک لیکھتے ہیں عارفِ کھڑی کہ ہاتھ ولیاں دے آئی جب جس وقت جس وقت اللہ چاہے اور اس کے پیار والا بندہ اس کے پیار کی خاطر اور اس کے نظام کو عام کرنے کی خاطر اور اس کے معبوب کی تعلیمات کو عام کرنے کی خاطر اور یوں سمجھیں کہ اس کے معبوب کا چرچہ کرنے کی خاطر یا اس کے معبوب کے حسن کو عام کرنے کی خاطر یا ان تعلیمات کو ہر دل میں بسانے کی خاطر جب اس کی طرف نگاہ کر کے دعا کرتا ہے تو پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے شکلیں جو بھی ہوں آگے بدل جاتی ہے آرہی ہے سمجھ میں بات صدیقی صاحب تو کھوڑا تو وہ کالا کتہ نکلا اچھا راجہ صاحب نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو وہ واپس چلے گئے وہ کیا کہہ سکتے تھے یہاں تو معاملہ ہی بڑا اولڈ پولڈ ہو گیا اب یہ ہے کہ مانتے ایسے لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے یہ بھی اس کے اپنی مرضی ہے فیرون کی کیا عجرت تھی شداد کو کیا پڑی تھی جنت بنانے کی لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہوں مولا کائنات مولا علیہ المرتضاء نے فرمایا کہ جب تم میرے ارادے ٹوٹے تو اس وقت میں نے پہچانا کہ کوئی اور طاقت ہے میں ارادہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتا پتا چلا کوئی اور بھی ہے ورنہ سرکار کی اتنی قدرت تھی کہ وہ اس وقت سے بس علی علی ہے تو دراصل علی علی ہے مگر علی کا جو مالک ہے اس نے علی کو علی علی کر دیا ہے یہ اور بات ہے اب صرف علی علی یہ اور بات ہے اگر اس کا مالک اس کو ہر دل میں علی علی بسا دے تو یہ اور بات ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب میرے ارادے ٹوٹتے ہیں تو میں نے پہچانا اس بات سے کہ کوئی اور ایسی سپر پاور موجود ہے اچھا چونکہ عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے تو راجہ صاحب کے مغز میں یہ بات نہ بیٹھی تو وہ واپس چلا گیا آپ درباریوں کو بلا کے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بڑے سمجدار ہوا کرتے تھے اور غالباً انہی چیزوں کو پڑھ کے آج ہمارے جو اغیار اور دشمن لوگ ہیں انہوں نے ایسے فلسفے اپنائے ہیں ایسے ہتھکنڈے اور میتھرز انہوں نے اختیار کیے ہیں کہ اس قوم کو اگر تم انہیں مارنا ہے کر رہے ہیں اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کا حال جو ہے وہ بد ترین ہے سمجھ میں آگئی بات انہوں نے کیا کیا مشرح یہ دیا کہ ان کو حرام چیز کھلائی جائے حرام چیز کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روحانیت چلی جاتی ہے روحانیت چلی جاتی ہے اور جو اثر ہوتا ہے زبان کا وہ جاتا رہتا ہے ٹھیک اب راجہ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے پتہ نہیں کتا خنزیر کوئی شاہ پکائی اچھا سا دسترخان بڑی ہے اس میں چونکہ دیگر زافران اور یہ چیزیں تو ڈالی جاتی ہیں تاکہ خوشبو اور بلند و بالا ہو اور واقعتاً کوئی اور ہوتا نا سنگی جو آج گال ہے یہ تو کہتے تھے کس سے بہتر چیز کیا ہے ایک تو بادشاہ کی دعوت ہیں جی اوپر سے یہ ہے کہ سجا سجا دسترخان تو بڑی اچھے مدرسے کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ رگڑ جاتے اب یوں ہوا کہ اس نے بولا سرکار نے فرمایا ادھری بھیجا بھلکہ ہاں اس نے دربار پر بھیجا سرکار بیٹھے تھے یوں سارے صاحب آپ کے جو ساتھی تھی بیٹھے بیٹھے ہیں تو خان جب سج گیا آپ نے یوں کپڑا اوپر کپڑا رکھا جاتا تھا یہ ایک روایت تھی آج بھی اس علاقے میں اور یہ ہے اچھی بھی ہے اوپر سے کبر کرنا جوں آپ نے کپڑے کو اٹھایا تو آگے جیوں ہی نظر کی تو چونکہ نظر جو تھی وہ شہباز کی نظر تھی یہ وہ نظر تھی جس نے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو شہباز کہلوا دیا تھا ظاہر نہیں ہوئے لیکن اس نظر نے کہا کہ یہ شہباز ہے اس نظر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو کہاں پھر اسی وقت جناب کا وہ دیکھنا تو پہلو وہ لال تھے پھر اور لال ہو گئے اتنا جلال ہا کہ اس دستر خان کو کہا یہ خبیص راجہ یوں نہیں سمجھے گا اب یہ سمجھے گا یہ ورد کا نشان بنے گا اب یہ سمجھے گا یوں جلال ہا اس کو پکڑ کے یوں اٹھ دیا دستر خان کو اٹھ دیا اسے جو ہی دستر خان کا اٹھا تھا راجہ کا پورا محل اٹھ گیا پورا محل اٹھ گیا زمین میں زلزل آیا دراغہ پڑ گئی پورا محل اٹھ گیا نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی نیچے ہو گیا پورے کا پورا محل غرق ہو گیا اور کئی سیکلوں جو مخالفین کلندر تھے اسی میں دب کے طبعہ برباد ہو انہوں نے کہا یہ ہزار بار میں نے کوشش کی نہیں